اپنی خواتین میں یہ احساس پیدا کریں کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لئے ہمیں تیار رہنا سیزن آ رہا ہے نیکی کا اور ہمیں غافل نہیں رہنا رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھنا ہی ہے کیونکہ روزہ فرض ہے رمضان کا روزہ فرض ہے جیسے پانچ رکھ کی نماز فرض ہے روزہ کے ساتھ ساتھ روزہ سے وہ فوائد حاصل کرنے ہیں جو روزہ رکھنے والے کو حاصل ہونے چاہیے اور اس کا بنیادی مقصد بھی تقوی اور پریزگاری ہے پورا ایک مہینہ ٹریننگ ہوتی ہے پورا ایک مہینہ کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک حلال چیزوں کے استعمال سے بچنا ہے اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ مالک ہے ہمارا ہم اس کے غلام ہیں وہ ہمیں جب چاہے ہم پر حلال چیزوں کی پابندی لگا سکتا ہے لگاتا ہے جو اور روزانہ بھی لگتی ہے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیا اب کھانا کھانا جائز ہے نہیں کھا سکتا بولنا بولیں گے تو کیا نماز رہ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو کئی سارے حلال کام نماز کے اندر ممنوع ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو یہ نماز پھوٹ جائے گی یہ روزانہ ہمیں ٹریننگ بھی جا رہی ہے پانچ وقت کہ دیکھو ہم جیسا کہیں ایسا مانو ہم جب کہیں کھاؤ جب کھانا بند کر دیں تو بند کر دیں اس لئے نماز آج میں دس منٹ کی پڑھ رہا ہے پندرہ منٹ کی پڑھ رہا ہے بیس منٹ میں نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے بھوک لگے پیاس لگے جو بھی ہو حالانکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہے کھانا آپ کے سامنے ہے ادھر نماز یہ قامت کا وقت ہے تو پہلے کھانا کھا لو تب جا کر نماز پڑھو تاکہ نماز اتمنان سے پڑھ سکھو بھوک میں بے چینی میں نماز صحیح نہیں ہو پاتی ہے تو میرے بھائیو روزانہ اللہ تعالی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے لیکن ایک مہینے کے ٹریننگ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مخصوص ہے اور اہم ہے نماز پانچ وقت کی آپ پڑھتے ہیں تو پانچوں نمازوں کا کلکولیشن لگا لیں کتنا کہہ دھنٹے ہوئے کون بتائے گا پانچوں نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے لگا ہنے حساب جوڑوں بھائی سارے کاروباری لوگ بیٹھ ہیں شام کو روزانہ حساب کرتے ہیں اتنا روپیا لینا ہے اتنا دینا ہے اتنا مال آیا اتنا چلا گیا تو پانچ نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے روزانہ دو گھنٹے بتا رہا ہے دو گھنٹے ٹھیک ہے مال لیے چلیے دو گھنٹے کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مال لیے دو گھنٹے اور روزان کیا گھنٹے کا ہوتا ہے روزان کیا گھنٹے کا ہوتا ہے بارہ گھنٹے پچھلے سالوں میں تو پندرہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا یہ مہی جون کے مہینے میں جب رمضان تھا تو پندرہ گھنٹے کا روزہ تھا اب پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی سے ملاقات بڑے ٹائم تک اللہ نے روک دیا حلال چیزوں کے استعمال سے مالک ہے نا وہ اور ہم کون ہیں غلام ہیں ہمیں اس کا غلام بن کر رہنے میں ہماری کامیابی ہے اسے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ بن کر رہنے میں ہماری کامیابی ہے تکبر غرور اور گھمڑ کی زندگی میں کامیابی نہیں ہے تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے بارہ تیرہ گھنٹے کا روزہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ دیکھو کھاؤ مات پیو مات بیوی سے صحبت نہیں صبح صادق سے لے کر سورت دوبنے تک اس سے ہم نے کیا سیکھا کیا سیکھیں گے اس سے ہماری زندگی میں بہت سارے رمضان آئے اور چلے گئے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی حالت پر ہیں جس حالت پر رمضان سے پہلے تھے رمضان مزر جانے کے بعد بھی ہمارا معاشرہ وہی ہے جہاں تھا معاشرے میں وہی سب برائیاں ہیں جو رمضان آنے سے پہلے ہوا کرتی تو ہمیں کہا کیا کرنا ہے ہمیں آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کیا کہ ٹریننگ صحیح لینی ہے تربیت صحیح لینی ہے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اچھا بن کر زندگی گزارنی ہے پریزگاری کی زندگی گزارنی ہے اچھے لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے کون اچھے لوگ جو اللہ کے نزدیک اچھے ہیں اس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی ہے آپ کی مسجد میں اس وقت جتنے لوگ ہیں رمضان میں پروگرام ہو تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں نماز میں بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جمعہ میں مسجد بھر جاتی اچھے جمعہ میں جو نمازی آ رہے ہیں وہ بھی تو اسی علاقے سے آتے ہیں نا اور جمعہ ہی کے دن اثر کی نماز میں صفحے سمن جاتی ہیں اس کے آدھے لوگ بھی نہیں ہوتے جتنے جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں کہاں بھی سب کہاں چلے گئے کیا صرف جمعہ کی نماز ہی فرض تھی بولو یہ اثر کی بھی فرض ہے مغرب بھی ہے عشاء بھی ہے اور فجر میں تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں بہت برا حال ہے جس علاقے میں جس مسجد میں آپ جا کے سروی کر لیں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بہت برا حال ہے فجر کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے آدمی اس وقت بیدار ہو نماز فجر میں کی جماعت میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اپنی روزی میں برکت کی اپنی اولاد میں برکت کی اپنے گھر کی کے لیے اپنے حفاظت کے لیے بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اگر اس سے اور کچھ پہلے آدمی اٹھ جائے صبح صادق سے پہلے تو اور بہا قیمتی وقت ہوتا ہے کتنا قیمتی وقت یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب رات تہائی باقی رہ جاتی ہے دو حصے رات کے گدر جاتے ہیں اور تہائی رات باقی رہتی تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یہ روزانہ کی بات بتا رہا ہوں لوگ تو بیان کرتے ہیں جو بھی رات گئی ہے اس کے بارے میں نہیں روزانہ اللہ رب العالمین رات کے اخیر حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ ہے یہ صحیح ہے کون بتائے گا پیچھے سے بتاؤ یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے نہیں جانتے مسئلہ بولو بھائی یہ بیٹھیں پیچھے مولی صاحب بتائیں گے جانتے ہو نہیں جانتے اہل عدیس مسجد میں رہ کے خدمت کرتے ہو تب بھی مسئلہ نہیں جانتے اب سو صحیح اللہ تعالی ہر جگہ ہے اپنی ذات سے یہ کہنا صحیح ہے نہیں کہاں ہے اللہ کہاں ہے تب ہی تو نزول فرماتا ہے نا حبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے دلیل ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ ہر جگہ کس اعتبار سے ہے حلم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے دیکھنا سننا یہ اس کی جتنی صفات ہیں وہ ہر جگہ لیکن اپنی ذات سے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اشکر ہے اور وہیں سے نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر اور اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی مغفرت کا طالب ہے کوئی معافی کا طالب ہے کوئی رسک کا طالب یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی تو میں اسے اعتا کروں میرے بھائیوں بہت قیمتی وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے خجر سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے کا اعلان سے جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے اس وقت اٹھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو کیا کہنے بہت قیمتی وقت ہے اور بہت سعادت مند ہیں وہ لوگ خوش خسمت ہے جو اس وقت جاگ کر بیدار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے دعائیں کرتے ہیں کچھ نوافل پہتے ہیں پھر وطر پہل لیتے ہیں بارال تو ارض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان کے مہینے میں بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے جب رمضان آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے آسمان سے یا باغی الخیر اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے بھلائیوں میں نیکیوں میں خیر کے کام میں اضافہ کر بہا ان کو اور نیک کام کر وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ اَقْسِرْ اور اے برائی کے کرنے والے برائی کے چاہنے والے برائیوں سے بچ جا برائی کم کر دیں تو رمضان گزر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان کامیاب ہوا کہ ناکام ہو گیا تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ میں مسجد بھری ہوئے نماز بھی واپس جا رہا ہے تب جگہ ہی نہیں ہے بارہ سوہ بارہ بجے مسجد بھر گئی فل ہو گئی اب جو آئے گا اسے واپس جانا کہیں بھی جا کے پڑھیں ایسے ہی ہے نا یہ بات اثر کی نماز میں کیوں نہیں ہوتی مغرب میں ایک ایفیت کیوں نہیں ہوتی عشاء میں ایک ایفیت کیوں نہیں ہوتی سوچا کبھی آپ نے کہ جمعہ کے نمازی کہاں چلے گئے بھائیو اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ خالی نماز جمعہ ہفتے والی نماز فرض نہیں ہے روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں اب کل جو رات گئی ہے آپ کے علاقے میں میں نے دیکھا بھی آ رہا تھا تو پپیتے اور کیلے والے کی جان مسئبت میں تھی لوگ بس ٹوٹے پڑے تھے اس کے اوپرے اتنے احتمام سے آج روزہ رکھا گیا رمضان کے روزوں میں کتنا احتمام ہوگا اللہ ہی جانتا ہے رات کے لئے تیاری شام سے آپ کے نیاں بھی خوب ہوگی نہاں دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ذرا خوش خوش بھی لگا کے سبق پہ آگئے سبق توپیے لگا کے اور یہ آدمی صبح کل فجر میں نہیں ہوگا یہ کل فجر میں غیر حاضر تھا جو شام کو تیار ہو کے سبق پر ہے یہ زہر میں بھی نہیں تھا اثر کی نماز بھی نہیں تھا ہاں مغرم میں آ گیا مغرم میں نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئیں عشاء میں بھی بھری ہوئیں رات کو چہل پہل ہو رہی ہے کھانے بھی کرنا ہیں ہوتل چلنا ہے دبا کے بریانی والے کو ہوش نہیں مرگے والے کو ہوش نہیں تھا براہ کھا کھا کے اور چل چل کے اور بائیکوں پر دور لگا لگا کے گلی محلوں میں بیٹھ کے رات گزار دی کیا ہو رہا ہے جاگنے کی رات جاگنے کی رات ایک صاحب واتس ایپ پر بڑی بحث کر رہے تھے حساب ضعیف حدیثیں ہیں تو کوئی بات نہیں ضعیف حدیثیں مل کر وہ حسن درجی کی ہو جاتی ہیں جب بہت ساری سندوں سے آ جاتی ہیں میں نے ان کو کہا یہ بحث تو الگ ہے ضعیف حدیثیں کب حسن کے درجے میں آتی ہیں کب نہیں آتی یہ بھی لمبی بحث ہے اس میں نہیں پڑتے اتنا بتاؤ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان میں کسی ایک حدیث میں بھی یہ بتایا ہو کہ اس رات میں یہ کام کرو اتنی نمازیں پڑھو اتنی نوافر پڑھو یہ ذکر کرو یہ دعا پڑھو شب قدر کے بارے میں تو حدیث میں ہے نا مائشہ نے پوچھا شب قدر پاؤں کیا پڑھو آپ نے فرمایا یہ پڑھو اللہم انکا افغون تحضب الوف وفاف انی یہ پڑھو اور اس رات میں تو مائشہ دھر میں سو رہی تھے آرام فرما رہی تھی تحجد بھی نہیں پو رہی تھی قیام بھی نہیں کر رہی نوافر نہیں پو رہی تھی آرام فرما رہی تھی جو حدیثیں آئیں ہیں ان میں کہیں کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں کچھ نہیں ہمیں کچھ بتایا نہیں اسی لئے صحابہ اکرام خلفہ راشدین اشرہ مبشرہ ان سارے کاموں سے نواقف رہے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں شابان کی پندریوی رات میں وہ نہیں جانتے تھے اس رات کو ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے حسنیہ صحیح کہا ہے اس کو لوگ خوب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے البانی صاحب نے یہ کہا ہے تمہارے البانی صاحب نے یہ کہا ہے چھو بھئے ٹھیک ہے مان لیا اس کو البانی صاحب کی تحقیق کو تسلیم کر لیا حالانکہ بے شمار علماء نے اس کو ضعیف کہا مان لیا کیا ہے اس میں اس حدیث میں ہے کیا اس میں اتنا ہے کہ جب شابان کی پندریوی رات آتی اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں میں بہت ذمہ داری سے بات کیا رہا ہوں یہ شب برات یہ نام ہے ہی نہیں کسی بھی حدیث میں نہیں لیلت البرات کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہیں لیلت النصف من شابان شابان کی پندریوی رات یہ الفاظ آئیں تو اس حدیث میں یہ ہے کہ جب شابان کی پندریوی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا لیکن تین یا بعض روایت ہیں پانچ کا ذکر ہے ان کی مغفرت نہیں کرتا ایک وہ جو والدین کا نا فرما ہے ایک وہ جو مشرق ہے ایک وہ جو تکبر کرتا ہے گمنڈی ہے اس طرح کا ذکر ہے چار پانچ لوگوں کو خاص کیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی اب میں کہتا ہوں کہ غور کرو اس حدیث میں جس کو علامہ البانی نے حسن یہ صحیح کہا ہے کہ ایک آدمی والدین کا فرما بردار ہے اور موحد ہے متوے سنت ہے اور جناب آجزی اور ان کے سارے کی زندگی گزارتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے جا کر گھر میں آرام کرے اور صبح فجر کی نماز آکے جماعت سے پڑھ لے تو اس حدیث میں جو مغفرت کا اعلان ہے اسے مغفرت حاصل ہوگی یا نہیں بتاؤ بات سمجھیں میری نہیں ہوگی کہ نہیں اسے کچھ نہیں کرنا اسے نماز عشاء جماعت سے پڑھ ہے جا کے آرام کرے اور صدو فجر جماعت سے پڑھ لے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے نہیں قبرستانوں کے چکر رگا رہا ہے ماباپ کو ستاتا ہے ان کہاں پدا نہیں کرتا ان کی نافرمانی کرتا ہے قبروں میں جا کے وہاں مانگ رہا ہے شرک کر رہا ہے پار تکبر گھمن کا بھی شکار ہے وہ ساری رات مارا پھرے تو فضیلت حاصل ہوگی اسے کیا ملے اس کو کچھ بھی نہیں ملے لوگ غور تو کرے کم سے کرے جو کچھ بتایا گیا ہے جو کچھ بیان کر رہے ہو اس میں ہے کہ تم جو کچھ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے منع نہیں کر رہے لوگ یہ مسجد کے آئمہ منع نہیں کر رہے مسجد سجائے جارے ہزار وں پھر اس کا حساب نہیں دینا اس کا حساب دینا ہے کہ نہیں مسجد کی کمیٹیوں کو دینا ہے اور جو لوگ چندہ دی رہے ان کو بھی دینا ان خلافات کے لئے تہوار کی طرح لوگ بنا رہے ہیں صحابہ نہیں جانتے تھے اس تہوار کو خلافہ راشدین اس تہوار کو نہیں جانتے تھے تو میرے بھائیو جانی کاموں سے بچو اور وہی عمل کرو جو سنت سے ثابت ہیں جن کی تعلیم کتاب سنت میں دی گئی وہ ہی کام ہونا چاہیے تو بارال بات کہاں تھی رمضان کی بات چل لئی تھی اس کے لئے وقت فارغ نکال لائے اور جتنے کام ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے نمٹانا ہے پہلے رمضان آنے سے تاکہ رمضان میں زیادہ ٹائم عبادت کی ملے اور عید کی شاپنگ ابھی کر لیجئے عید کی شاپنگ ابھی کر لیجئے کپڑے بنانے ہیں بنالی جئے مردوں کے عورتوں کے بچوں کے اورنا ہمارے حال اتنا برا ہے کہ ساری شاپنگ آخری عشرے میں ہوتی ہے آخری عشرے میں جس عشرے میں لیلت القدر آتی ہے ہم عبادت کرنے کے وجہ بازار میں ہوتے ہیں درزی کی دکان پر ہوتے ہیں کپڑے والے کی دکان پر ہوتے ہیں جوتے والے کی دکان پر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بلکل بس چاند کی خبر آتے کیا ہے تو آخری عشرہ جس میں ہمیں اور زیادہ محنت کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کے بیس رمضان گزرنے کے بعد تو آخری عشرے میں اور زیادہ محنت فرماتے تھے اور زیادہ اللہ اللہ کے قریب ہوتے تھے اللہ کی عبادت کر اس کو راضی کر اس لئے میرے بھائیوں رمضان کی تیاری اس حساب سے ہونی چاہیے کہ ہم عید کی شاپنگ ابھی کر کے رکھ لیں تا کہ ہمیں رمضان میں بازاروں کی چکھ لگانے پڑے وہ وقت بچے اور وہ وقت عبادت میں گزرے قرآن کریم پہنے پہنے کا بہترین موقع آپ کے پاس آ رہا ہے جو لوگ پہنے نہیں جانتے وہ رمضان میں سیکھ لیں پہنے اور جو لوگ اٹک اٹک کر پہتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر لیں رمضان میں اور جو لوگ پہنے جانتے ہیں وہ سمجھ کر پہ لیں دو چار پانچ دس آیت روزانہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں مسجد میں آ کر نماز ترابی میں قرآن مجید سنیں اس کا ایک الگ عجر ہے قرآن مجید سنیں بھی اور گھر جا کر پہیں بھی تو زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں عبادت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کے لیے کاروبار میں وقت کم کر دیں دکان پر دھائی تین چار بجے تک بیٹھنا اس کے بعد اب نہیں گاکوں کو کسٹمر کو بتا دیں رمضان کے ہمارے ٹائم ٹیبل ہے اس طرح سے اس وقت تک مال مل جائے گا یہ سارے کام ہم لو کر سکتے ہیں یہ کوئی ناممکن نہیں ہے تو اس لئے میرے بھائیو رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ہم تہہ کریں اور یہ بھی تہہ کریں کہ رمضان گزر جانے کے بعد مسجد کی حاضری نہیں چھوڑ نہیں مسجد میں حاضر ہونا ہے بہن اور ہمارے بھائی تو ہم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں فجر کی نمات ہم سے پانچ سات دس منٹ پہلے پڑھ پڑھ ہو جاتے ہیں بقیہ آئیام میں تو ہم سے آدھ گھنٹ پڑھ رہے ہیں جب پورا روشن ہو گیا آسمان تب پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسفار خیر بار اللہ تو ہو جانے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ رمضان میں جس طرح مسجدوں میں حاضری ہوتی ہے اس حاضری کو پکہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی حاضر ہونا خالی جمعہ کے نمازی نہیں بننا ہے ورنہ یہ جمعہ کی نماز اور یہ دنڈے دار نماز ہیں اور یہ چھوک اور پڑھنی سب موہ پہ کون بتائے گا کون سی آیت ہے ماشاءاللہ دیکھے بتا دے فویل للمسلیل اللذین ہم عن صلات ہم ساہون ویل ہے کمبختی ہے بدبختی ہے جہانم کا نچلا حصہ ہے کس کے لئے للمسلیل نمازیوں کے لئے اللہ اللذین ہم عن صلات ہم ساہون وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت برت ہیں غفلت برت میں کیا معنی ہے پابندی سے نماز نہ پہنا نماز کے صحیح وقت پر نماز نہ پہنا باجمعات نماز کا احتمام نہ کرنا سنت کے مطابق نماز نہ پہنا یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں اللذین ہم عن صلات ہم ساہون وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت برت رکھتے ہیں تو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے اصلاح کا مہینہ ہے ٹریننگ کا مہینہ ہے قرآن کریم کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے بے شمار رحمتوں کا مہینہ ہے جتنا حاصل کرنا چاہے حاصل کریں اپنے دامن کو جتنا بھر لیں ہم وہ کم ہے کیوں کہ زندگی کم ساتھ چھوڑ دے اور پھر آئندہ یہ سنہرہ موقع آئے یا نہ آئے کچھ نہیں معلوم جو کچھ نیک عمل ہے اسے جتنا جلدی ہو کر لیں کیونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں جو نیک کام ہے اسے کر گدرو اس کا انتظار مت کرو ہاں ہاں کر لیں گے یہ ابھی تو بہت وقت پڑھا کر لیں گے کوئی آدمی آپ کو نصیحت کرے کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ 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 حکم موچے پست کرو دالی بڑھاؤ تو اللہ کے بندے دالی رکھنی چاہیے دالی مت من لباؤ کہ لوگوں کی طرف سے جواب آدمی ہاں انشاءاللہ رکھیں گے آپ دعا فرما دے رکھیں گے دالی آپ کو رکھنی ہے میں دعا کروں کہ اللہ اس کی دالی بڑھ جائے تو نائی کہ جانا چھوڑ دے دالی آ جائے گی تو اس کے لئے بھی دعا کی مجلس ہو فلان صاحب دالی رکھ لیں بھائی نماز پڑھ کرو بھائی آپ دعا فرمائے جو چیزیں فرض ہیں لازم ہیں ضروری ہیں تو کر نہیں ہیں ان کے لئے کہ دعا کراتا ہے بھائی کسی اس کی دعا کراتا ہے اپنی کوتاہی کو دیکھے کہ میں کتنی کوتاہیا کر رہا ہوں ان کوتاہی کو دور کرو پتا چلا کہ کسی نے نصیحت کی ہے بیٹے کو دالی رکھنے کی ماں بھی کہتی ہے ارے کیا ابھی عمری کتنی ہے اس کی رکھ لے گا اور ہم سے شادی کے بعد ابھی تو شادی بھی نہیں ہو اچھے یہ بھی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ کئی لڑکیاں دالی واری ہمارے گھروں میں ایسی بچیاں پر ورش پا رہی کیا ہوگا اس گھر کا اور یہ گھر اللہ اور اس کے رسول کا کتنا وفادار ہے جس کے گھر میں یہ ذہن پر ورش پا رہا ہو ایسی بچیاں جہاں جوان ہو رہی ہوں جو دیندار لڑکے کے رشتے کو منع کر دیں ٹھکرا دیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو تو بے دینی کے بہت سارے پہلو ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سے پہلو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کی زندگی نہیں ہے بے دینی کی زندگی دین سے دوری ہے نام تو ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں لیکن دین سے دور ہے تو میرے بھائیو دین کے قریب آئے ہم دین کوئی اختیار کریں ہم عملی طور پر اعتقادا اور عملا عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ورنہ آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں اور جہاں ہم کھڑے ہیں خاص طور پر اپنے اس ملک میں وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا صورت حال ہے کیا نوبت آ گئی کہ آج بندہ سوک پر محفوظ نہیں ہے ٹرین میں محفوظ نہیں ہے بس میں محفوظ نہیں ہے ٹیکسی میں محفوظ نہیں سوچتا ہے آدمی کہ رات کے ٹائم اس روڈ سے گذرو کے نہ گذرو یہ حقیقت ہے کہ نہیں بتا یہ حالات ہیں کہ نہیں کیوں کبھی غور کیا ہم نے کہ یہ حالات کیوں آئے ہم اس نچلی سطح پر کیوں پہنچ گئے کون سی کو تاہیاں ہم نے کی جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی نسرت اس کی مدد کا ہاتھ ہم سے اٹھ گیا سوچیں گھور کریں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے بےعملی کا نتیجہ ہے اس لئے میرے بھائیو ہم صحیح مسلمان بنیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کہا قدا کریں اللہ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کریں آپ کی سنتوں کو دل و جان سے قبول کریں پھر دیکھیں وہ وقت جو چلا گیا جو شاندار ہمارا ماضی تھا پاسٹ شاندار تھا وہ واپس آئے گا وہ شان و شوقت واپس آئے گی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں درست کر لیں تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کریں ذہن بنائیں اور پوری پلاننگ کریں کہ رمضان کس طرح کامیابی سے گزارنا ہے اور رمضان کے پورے فوائد حاصل کرنے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ زیادہ نیک کام انجام دیں نیکیوں کو اختیار کریں برائیوں سے بچیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں اقول قول حضا و استغفر اللہ لکم ولی سائد المسلمین فستغفرو انہو کانا فارا